پاکستان کے معروف مذہبی رہنما مولانا تارک جمیل صاحب اپنے انداز بیان کے باس عوام میں بہت مقبولیت رکھتے ہیں اور پاکستان کی عوام ان سے بہت محبت کرتی ہے تاہم اب انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی شادی کے حوالے سے نہایت دلچسپ معلومات کول کر رکھ دیے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں میزبان شہستالودی کی ساتھ خصوصی گوبتو کرتے ہوئے بتایا کہ جب میں نے انیس سو کتر میں میڈیکل کی لین چھوڑی تو اس وقت ڈاکٹر ایک بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا جبکہ مولیوں کو بہت چوٹا سمجھا جاتا تھا اور میں جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں وہ پنجاب کے ایک زمیندار ہے جو کہ تکبر سے برے ہوتے ہیں میں نے جب وہ راستہ چھوڑ کر علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو میرے والد نے مجھے تئیس نومبر انیس سو باتر کو گھر سے نکال دیا اور وہ ہفتے کا دن تھا اللہ کا کرم ہوا مجھے ریونڈ میں داخلہ مل گیا جب میں فارق ہوا تو مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا لوگ کہتے تھے کہ مول بھی کوئی رشتہ دے یہ تو بیک مانگ کر کہے گا حالانکہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے لیکن پھر بھی ایسا کہتے ہیں مولانا تری جیمیل صاحب نے مزید کہا کہ میری پسند کی شادی نہیں تھی تاہم میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو وہاں مسترات میں خواتین بیٹی ہوئی عابس میں باتیں کرنے لگی کہ مولانا صاحب کی شادی ہوئی ہے یا نہیں تو وہاں میری بین بیٹی تھی جو کہنے لگی کہ اس کو کون بیٹی دیتا ہے تو وہاں میری ساز بھی بیٹی تھی جو کہنے لگی کہ کیوں نہیں انشاءاللہ ہم دیں گے اس طرح بات چھلی اور میرا رشتہ ہو گیا تو روز تو یہ تھی مولانا صاحب کی رشتے کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند دے گی موسیقی